پھر آئی حسین دلربہ مووی دیکھنے کے بعد ایک اس اوال دل میں آتے ہیں کہ کیوں آئی یہ حسین دلربہ کس نے بلایا تھا کیا ضرورت تھی اس کی آج کی اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں پھر آئی حسین دلربہ مووی کے بارے میں جس کو نیٹفکس پر ریلیز کیا گیا ہے اس کی لیند تقریباً دو گھنٹے کے آس پاس ہے اور وہ سر میں درد کر دیتے ہیں اب اس مووی کی مہان کہانی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ نے فرسٹ والی مووی دیکھی ہوگی حسین دلربہ جہاں پر ریشو اور رانی نیل کا قتل ہونے کے بعد کیسے پولیس کو ٹوپی پہنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں وہیں سے اس مووی کی کہانی یعنی پھر آئی حسین دلربہ کی کہانی وہیں سے شروع کی گئی ہے رانی اور ریشو ایک ہی سہر کے اندر الگ الگ رہ رہے ہیں چپ چپ کے مل رہے ہیں کیونکہ پولیس کی ان کے اوپر نظر ہے رانی ایک ویدوا کی زندگی جی رہی ہے وہیں ریشو جو ہے اور ابھی نام کے نام لے کر ایک فیک نام کے ساتھ اپنی زندگی بھی تارہا ہے اور دونوں پلان بنا رہے ہیں دیش کو چھوڑنے کا تاکہ آرام سے باہر دوسرے دیش کے اندر اپنی لائف کو صحیح سے جی سکیں اور ایک اور کریکٹر اس کے اندر ایک یا دو اور کریکٹر اس کے اندر ایٹ کیے گئے ہیں رانی کو پسند 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 رانی کو بے انتہا محبت کرنے والا ابھی منیو بہت زیادہ اس سے محبت کرتا ہے پھر ایک نیا پولیس آفیسر منٹو جس کو پلے کیا ہے جیمی شیرگل نے اب کیا دونوں رانی اور ریشو اپنے پلان میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں اس کے لئے تو دیکھو مووی دیکھنی پڑے گی لیکن کنتو پرنتو پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا اب بات کرتے ہیں مووی کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں میں زیادہ تر کیا کرتا ہوں کہ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں انہی کو سب سے پہلے لیتا ہوں لیکن مووی کے اندر اتنی زیادہ کمیاں ہیں کہ اچھی چیزیں تو مجھے اس کے اندر ملے نہیں بھر بھر کے کمیاں تو انہی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فرسٹ آف والل تو مجھے کوئی یہ سمجھا دو اتنی واہیات جو نوول ریلوے شیشن پر ملتی ہیں اتنی گھٹیاں ان کے اندر کہانی ہوتی ہیں ان کو لے کر ان کو خرید کر ان کو پڑھ کر اس کے اوپر مووی بنانے کی ہمت ان لوگوں کے پاس کیسے آ جاتی ہے اور پہلے والی مووی کونسی اتنی سپر ہٹ چلی گئی تھی کہ اس کی سیکویل کی مانگ کر لی کون ہیں یہ لوگ جو اتنی بیمار مانسکتہ سے گزر رہے ہیں جن کو ریالیٹی سمجھ میں ہی نہیں آتی اس مووی کی شروعات سے ہی سمجھ جاؤ گی کہ اس مووی کی اینڈنگ کیا ہونے والی اتنی زیادہ تھریلر مووی ہم دیکھ چکے ہیں اوویسلی ہم پریڈکٹ کر پاتے ہیں لیکن اس مووی کے میکرز کو تو الگی بھانگ پی کر نشا چڑھا ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ جنتا تو بے فکوف ہے ہم یہ تھریلر والا کونسپٹ اپنائیں گے وہی سیم گھسا پیٹا فورمولا اپنائیں گے تو جنتا یقین کر رہے لے گی یہاں پر تو وہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں وہ بی گریڈ کی نوول کھرید کر ریل ویشنشن کے اوپر کس کہانی کے اوپر مووی بنا دیں گے لیکن موڈن ٹیکلنلوجی کے نام پر ان کے مو چھپ ہو جائے گا پھر یہاں پر پولیس کو ایک طریقی سے دکھایا گیا کہ دیکھو یار میڈیا کے پرباو میں آ کر پولیس نے کیس بند کر دیا کیوں ایسی کونسی میڈیا ہے میں نے تو آج تو کوئی نیوز پیپر میں کوئی آرٹیکل نہیں پڑا کوئی نیوز ایسی نہیں پڑی جہاں پر پولیس دباو میں آگئی میڈیا کے اور انہوں نے وہ کیس بند کر دیا اور کچھ ملے نہ ملے بس ہاں میڈیا کا پرباو ہر مووی کے اندر وہی گسا پیٹا ڈائیلوگ وہی گسا پیٹا ریزن دے دیں گے میڈیا کا پرباو ہے میڈیا کا پرباو ہے ایسا کوئی میڈیا کا پرباو نہیں ہوتا لیکن ہاں انہوں نے سچ کیا انہوں اس کو اور زیادہ ٹورچر کرنے کے لیے ہمارے سامنے ابھی منیو کا کریکٹر آ رہا ہے اور یہ تینوں مل کر ہمارے سر میں بہت زیادہ درد کرتے ہیں اور ایک کون کیا چاہ رہا ہے یہی پتا نہیں چل پا رہا اور سچ کہہ رہا ہوں کہ رانی کا کریکٹر تو اتنا زیادہ گھٹیا ہے نا یار اس سے نفرت ہو جائے گی یہ تینوں بھاگ رہے ہیں تینوں کے پاس ڈوکیومنٹ پتا نہیں کہاں سے آگے ایسے تینوں بھینہ بھاگ کی بھاگتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈوکیومنٹ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کو جو مل رہی ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں چھپنے کے لئے آسانی سے جگہ مل رہی ہے CCTV اتنی جگہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ CCTV میں قید نہیں ہو پا رہے ہیں واہ یار مطلب جنتا تو واقعی میں اتنی مطلب بھولی جنتا ہے کہ وہ تو ان سب چیزوں پر یقین کر لے گی اور میکرز نے تو جنتا تو پاگل ہو جائے گی جنتا تو تالیاں بجائے گی ہاں جنتا تالیاں جرور بجائے گی اپنا مو بیچ میں لیاو نا بہت بڑے ایسے تالیاں بجائے گی اور شکر ہے یہ مووی تو OTT platform پر ریلیز کی گئی ہے وہاں پر ہم اس کو skip کر کے دیکھ سکتے ہیں اس دو گھنٹے کے torture کو ہم کم کر سکتے ہیں اگر یہ theater میں ریلیز کر جاتی ہے واقعی میں جنتا تو پاگل ہو جانی تھی پرفومنس کے اندر بات کریں تو تاپسی پننو کا کریکٹر وہ ایریٹیٹ کر دیتا ہے وہ اتنی جو دیستری کی پرفومنس اس میں دیکھنے کو ملتی ہے تاپسی پننو کی وہی اپنا جسم دکھانا لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ بس مرد جات یہی دیکھنے آئی اور اسی کے دم پر مووی چلنی ہے اور سنی کوشل کا جو کریکٹر وہ تو یہی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ چاہا کیا رہا ہے کیا وہ مرک ہے کیا وہ ماسٹر مائنڈ ہے یار اس کے چہرے کو دیکھ رہی نہیں لگتا یار اس کے منھ میں چل کیا رہا ہے کیا دکھا رہے ہو یار یہ سب چیزیں یہ ہوگی اس مووی کے اندر جو کمیاں تھی اب اچھی اچھی باتوں پر آتے ہیں دیکھو اچھی باتوں پر بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے بہت سونگ مجھے پسند آیا اس کے علاوہ کیمرہ ورک اس مووی کا بڑھیا تھا اب دیکھوڑا ہے اور کچھ تو مل نہیں رہا تھا کچھ اچھے بولنے بھی اور اچھا تو کچھ بولنا تھا مووی کے بارے میں پس یہی سمجھ لوگ کیمرہ ورک اچھا ہے ایڈیٹنگ اچھی کی ہوئی ہے سونگ اچھے ہیں بس یہی ہے اس مووی کے اندر اچھا میری طرح سے تو دیکھو اس مووی کو میں دینا چاہوں گا 3 out of 10 اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھئے تو پلیز کمنٹ کرنا کہ آپ لوگ کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھئے تو نہ اس کا first part دیکھنے کی جو نہ اس کا second part دیکھنے کی جو کیونکہ آپ کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا آپ فرسٹریٹ ہی ہو جاؤ گے آپ کا ٹائم ہی خراب چلا جائے گا اور بس آج کے لئے اتنا ہے تھا اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں جائے ہند